بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی دے سکتے ہیں ابتدائی رمضان سے لے کر اخیر تک عید کی نماز سے پہلے پہلے کبھی بھی آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں ادا ہو جائے گا عام طور سے جو رواج ہے وہ اخیر عشرے میں دینے کا ہوتا ہے تو آپ اخیر عشرے میں دینا چاہیں تو اس وقت بھی دے سکتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہم عبادات کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں نماز ترابی پڑھتے ہیں تو ان عبادات کے اندر جو کمیہ خامیہ ہو جاتی ہیں ان کی تلافی کے لئے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارے سماج میں اور ہمارے آس پاس میں ہمارے پڑوسیوں میں کچھ غریب خاندان کچھ یتیم اور مسکین گھرانے ایسے ہیں جن کے گھروں میں کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں ان کے گھروں میں چولے نہیں جلتے ان کے عید کی تیاری ہے سہیمانے میں نہیں ہو سکتی تو ایسے غریبوں کی رعائت کرتے ہوئے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ انہیں صدقہ فطر ایک معمولی رقم نکال کر کے ان کو دیں تاکہ ان کے عید کی اچھی تیاری ہو اور وہ عید پہ ہشاش بششاش نظر آئیں اور ان کے گھر میں بھی ایک کوالٹی کا ایک بہترین کھانا بن سکے ان کی رعائت کے لئے ان کے ساتھ اخوت ظاہر کرنے کے لئے صدقہ فطر کا اسلام نے حکم دیا ہے اب صدقہ فطر اب ہم آتے ہیں صدقہ فطر کی مقدار پر اس کی کیا مقدار ہے کتنی کونٹیٹی میں ہمیں دینا چاہیے تو یاد رکھیں صدقہ فطر اگر آپ غلہ دینا چاہتے ہیں گہوں دینا چاہتے ہیں تو تقریباً پونے دو کلو گہوں ایک آدمی کے طرف سے صدقہ فطر دینا چاہیے اسی طریقے سے احتیاطاً اگر ہم دو کلو عدا کر دیں تو بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے کیونکہ یہ سال میں ایک مرتبہ دیا جاتا ہے اور اگر تھوڑے اضافی رقم غریبوں پر اس نام سے اس بہانے سے خرچ ہو جائے تو بڑی خوش نصیبی ہے دوسرا آپ گہوں کے علاوہ بھی دیگر اشیاء سے صدقہ فطر دے سکتے ہیں جس طریقے سے جو کا بھی ذکر حدیث ماتا ہے جو کے ذریعے سے بھی آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کشمس کے ذریعے بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں خجور اور چھوارے کے ذریعے بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں تو گلے کی جو مقدار تھی وہ میں نے آپ کو بتلا دی پونے دو کلو سے تقریباً دو کلو آپ کو دینا چاہیے لیکن اگر آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں جو کے ذریعے سے خجور کے ذریعے سے یہ کشمس کے ذریعے سے تو پھر مقدار ساڑھے تین کلو بیان کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ساتھی ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے بھائی غصات مند ہیں گنجائش والے ہیں اللہ نے ان کو نوازہ ہے تو ان کے لئے بہتر اور صحیح یہ ہے کہ وہ کشمس یا چھوارے کا صدقہ فطر ادا کریں کیونکہ اس بہانے سے تھوڑی زیادہ رقم ان کے گھر سے صدقہ فطر کے نام سے نکل جائے گی ورنہ اگر وہ غلے کے اعتبار سے بھی دینا چاہیں تو ادا ہو جائے گا لیکن اگر وہ کشمس اور چھوارے کا صدقہ فطر ادا کریں تو ایک غریب کے گھر میں ایک بڑی رقم پہنچے گی جس سے اس کے عید کی مکمل تیاری ہو سکتی ہے اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ صدقہ فطر آپ ایک شخص کو بھی دے سکتے ہیں ایک گھر کو بھی دے سکتے ہیں اور اس کی رقم چار چھے آدمیوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ دینے والا بھی مسلمان ہو اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہو اگر آپ نے غیر مسلم کو کسی غریب کو دیا ہے تو وہ آپ کا تعاون اور امداد اور ہیلپ مانی جائے گی صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا آپ کو پھر سے ادا کرنا پڑے گا اخیر میں ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے سخت ناراض ہیں جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا یہ ایک دن کے بچے سے لے کر سو سال کے بوڑھے تک جو زندہ ہیں سب کی طرف سے ہمیں صدقہ فطر دینا چاہیے بچوں کا صدقہ فطر ان کے ماں باپ کو دینا چاہیے اور ماں باپ کا صدقہ فطر اگر بیٹے اس کی بیٹیاں کھانے کمانے والے ہیں محنت کرتے ہیں پیسے والے ہیں تو ماں باپ کا جو ضعیف ہو چکے ہیں ان کا صدقہ فطر بیٹوں کو دینا چاہیے یہ ان کا حق ہے امید ہے کہ آپ کو بہت سارے سوالات کا جواب انشاءاللہ علیہ وسلم اس پروگرام کے ذریعے سے ملا ہوگا اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین